اسلام علیکم، آج کی ہماری ڈش جو ہے وہ ہے چکن شملہ مرچ اس کے لئے ہمیں دو عدد درمیانے سائس کے پیاس چاہیے ہمیں ایک سو اسی گرام تقریباً آئل یوز کیا ہے یہ براؤن ہونے پر ہم ان کو نکال لیں گے اور گرینڈر میں ڈال کر پیس کر لیں گے ہم نے اس میں لسنو ردرک اور ٹمیٹر پہلے سے ہی ڈال دی ہیں اور دو تین ہری مرچیں اس میں ڈال دی ہیں لال مش کا ایک چمچ گرم مسالہ ہاف چمچ استعمال کریں گے خلدی، ہاف چمچ کوٹی ہوئی لال مش، ہاف چمچ نمک، حسبِ ذائقہ اور سو اساس کے تین سے چار چمچ استعمال کریں گے تو اساس سے کھانوں میں چینج پیدا ہو جاتی ہے لیکن صحیح ٹائم پر اور صحیح جگہ پر استعمال اس کا ضروری ہے جن بہنوں اور بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں دو چمچ اس میں ہم خوشک دنیا ڈال لیں گے لیکن کچھ دیر کے بعد اس آئیل میں سے ہم نے پیاز نکالنے کے بعد بھوشت کو دوبارہ اس میں ڈال دیا اور اس کو فل براؤن ہونے تک ہم اس میں پکائیں گے ہمیں یہ ہم نے دو چمچ جو رہ گئے تھے اس کے خوشک دنی کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ہمیں ادرک کے سلائز پیاز اور شملہ مرچ کو چورس فیسوں میں پاٹ لیا ہے مسالے کے لیے ہمیں علیدہ چاہیے اور اس میں سالن کے لیے ہمیں علیدہ سے چاہیے ہوں گے ہم نے گوشت باہر نکال لیا ہے اور بھولنے کے بعد اس کے بعد اسی آئیل میں ہم نے وہ جو گرینٹ کیا تھا مسالہ مکس ہم نے وہ ڈال دیا ہے اور اس کو پکنے کے لیے مسالہ کافی حد تک پک چکا ہے ہم نے اس میں بھنا ہوا گوشت یعنی چکن ڈال دیا ہے اور اس کو ہم دو سے تین منٹ اور پکائیں گے تو تین منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے پہلے ہم اس میں دو چٹکی یہ ہم نے چینی سالٹ کے استعمال کیا ہے اس کا جو ذائقہ ہے اس ٹائم پر آکے یہ اٹھے گا چینی سالٹ کو اگر ہم سٹارٹنگ میں کر دیں تو وہ ذائقے کو چینج کر دیتا ہے اس ٹائم میں آکے ذائقے کو وہ اُبھار دیتا ہے اب ہم نے مسالہ کو ریڈی کر لیا اور اس میں ہم نے وہ جو پیاز چورس گاٹے تھے وہ ایڈ کر دیا ہے دو سے تین منٹ اس کا کچھا پن کر دور کرنے کے لئے ہم پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دوبارہ شملہ مٹھ دو سے تین منٹ اس کو مزید پکائیں گے اس کی جو خوبصورتی ہے یعنی اس کا جو گہرا گرین کلر ہے وہ کتم ہونے سے پہلے ہم اس کو پکائیں گے بہت دیر تک نہیں پکائیں گے اس کو گلانا نہیں ہے ہم نے یہ ہماری سبزی تیار ہے کھانے کے لئے آپ ہمیں پکا کر ضرور اپنے کمیس میں بتائیں کیسی بنی ہے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ ہم سب کا حام یا ناصر ہو